بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصانے کی کمزوری ہو یا میدے میں جلن ہو تو نہار مودہی میں اسپ گول کچھل کا ڈال کر کھا لیا کرو یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا انجیر کھاؤ جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی ناظرین جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھا پا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی جوان نظر آتی ہیں تنگ جینز کا استعمال نہ کیا کرو چہل قدمی ضرور کیا کرو ادرک والی چائے ضرور پیئیں آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبی اور پالک کا استعمال کیا کریں ناظرین انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی پگلا سکتا ہے روزانہ الائچی والا دودھ پی لینے سے آپ لوگوں کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے روزانہ کچھی ادرک کھالینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے دائمی عبض وارے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں سب عدویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں دائمی قبض سے آپ لوگوں کو مکمل طور پر ہی نجات مل جائے گی ناظرین تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں نمبر ایک زن زر زبان اور زمین امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ سر گھومنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے لیمو کے چھلکیں زائیں نہ کیا کریں بلکہ جمع کیا کریں واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں ساری جمع ہوئی میل نکل جائے گی ناظرین شادی کے ہند کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ سو مرتبہ یا لطیف اول آخر دروت چریف کے ساتھ پڑھیں انشاء اللہ تعالی بندش ٹوٹ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہیں ہم جتنے خوش رہیں گے ہم لوگوں کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی ناظرین سہری کرنے کے بعد اگر چند دانے سبز الائچی کے کھا لیے جائیں تو آپ لوگوں کو سارا دن پیاس نہیں لگتی اگر آپ لوگ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ لوگوں کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانسز بھی بہت کم ہو جائیں گے ناظرین سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے خواب میں بالوں میں کنگی کرنا خوش ملنی اور نفع حاصل کرنے کی بھی نشانی ہے ہاتھوں میں پلاہت نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں ناظرین اگر دانت ٹیڑے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں دانت سیدھے ہو جائیں گے سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا آپ لوگوں کے گردوں کو مکمل طور پر صاف شفاف کر دیتا ہے ناظرین مالٹا کھا لینے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادہ بھی تقریباً اسی سال تک برقرار رہے گی ناظرین جان بوچ کر چینٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانواروں پر پاؤں رکھ دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے قبلہ شریف کی طرف مو کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے ناظرین سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے آپ لوگوں کو بلکہ تمام لوگوں کو نیند جلدی آتی ہے سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ لوگوں کی نظر بہت تیز ہو جائے گی ناظرین سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ لوگوں کی شخصیت میں بہت نکھار آ جاتا ہے چوکلٹ کھالینے سے رنگ ساملا ہو جاتا ہے کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے ناظرین پاپ کون صحت مند ترین چیز ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت بہترین ہے ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو آپ لوگوں کے ناخن بہت مضبوط ہو جائیں گے ناظرین دن میں پانچ مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کیا کریں اس سے آپ لوگوں کو دماغ پر سکون آ جاتا ہے جس گھر میں سامپ بچے پیدا کر دے وہاں بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں ناظرین صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی بار بار پشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بھونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں دو ہفتے لگا تار کریں انشاءاللہ پشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا بڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کیا کریں جس عورت کی عمر پینتیس سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چپندر زیادہ سے زیادہ کھا لے ناظرین ٹانگوں پر تیل لگا دینے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھایا کریں ناظرین روزانہ چار خجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کمز کم پانچ کیلے کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا کمزور حازمے والے افراد کے لاکھانے سے گریز کیا کریں دوپہر کے وقت ایک گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو نماز عشاء کے بعد اول اور آخر گیارہ بار درودھ شریف اور ایک مرتبہ سورت مریم کی تلاوت کرو مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو قیامت کی چند ہولناک نشانیاں عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا بیوی اپنے شوہر کی نافرمانے کرنے لگے گی عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنانے لگیں گے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پتہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ دس بجے تک سوتے نہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے جاگتے بھی نہیں کچھا لحسن یا کچھا پیاز کھا لینے سے موں میں آنے لگتی ہے اور ادرک کا ٹکڑا چپا کر کھانے سے انشاءاللہ تعالی بدبو ختم ہو جائے گی زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کی کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے ناظرین پانی میں ارکے گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو ہمیشہ کے لیے چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا اسی فیصد دنیا کی عبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر ہی نہیں کیا میدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو آپ لوگوں کا میدہ تندرست رہے گا ناظرین جو پھولوں کو زیادہ سونگتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبی کو کچھا استعمال کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی زخم ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین پودینے کا کاوہ بلغم کو ختم کرتا ہے متلی اور کیہ کو بھی روکتا ہے روزانہ سات دانیں کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار مو کھا جائیں اوپر سے دودھ پی جائیں یہ بس ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑوں جیسا طاقت دیتا ہے اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے ناظرین کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑی والا مت پہنے بلکہ چھوٹا جوتا پہنے سونے کے لیے باریک تکیا بھی رکھیں اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور برائے کر ہم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ